بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیارے بین بھائیوں کیا حل چالے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہاں جی ہم بنانے لگے ہیں حلیم حلیم بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک کپ گندم کے دانوں کا لی ہے اور یہاں پہ ایک کپ ہم نے چابلوں کا لی ہے ایک کپ چنے کی دال ہے ایک کپ موم کی دال ہے اور ایک کپ ماش کی دال ہے اور ایک کپ مصر کی دال ہے ابھی ہم نے اچھے طریقے سے دو دھو کے پانی میں دو گھنٹوں کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے دالوں کو ہم نے اچھے طریقے سے دھو کے دو گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیے حلیم بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک کلو مٹن لیا ہے چار عدد پیاز لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ادرک لمبہ لمبہ کاٹ لیا ہے دنیا ہرہ دنیا باری کٹ لیا ہے اور چار ہری مرچیں باری کٹ لیا ہے ایک چمچ نمک کی لیے ایک چمچ زیرے کی لیے ایک چمچ بلیک پیپر کی لیے یہاں پہ ہم نے دارچینی لیے چار عدد لونگ لیے ایک ٹکڑا ہم نے جیفل کا لیے ایک ٹکڑا ہم نے جواتری کا لیے دو موٹی لچی لیے تین عدد کری پتہ لیے یہاں پہ ایک چمچ ہم نے ثابت سکھ دھنیے کی لیے ایک چمچ گرم مثالے کی لیے ایک چمچ ہم نے سرخ مرچوں کی لیے ابھی ان سب کھڑے مثالوں کو ہم اچھے طریقے سے باریک پیس لیں گے دو گھنٹے کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہم نے ساری دالوں کو پانی میں بھگو کے رکھا تھا ابھی ہم اسے پریسٹ فکر میں ٹراسفر کریں گے دس منٹ کے لئے پکائیں گے سارے مثالیں میں نے مکسی میں ڈال دی ہیں اب میں نے اچھے طریقے سے پیس لوں گی یہاں پر میں نے سارے کھڑے مثالیں اچھے طریقے سے مکسی میں پیس لیں ہیں ابھی ہم ایک کپ تیل ڈالیں گے تیل گرم ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں پیاز ایڈ کر دی ہیں اور ساسا تھیلاتے رہیں گے یہاں پر پیاز ہو رہے ہیں ہلکے ہلکے براؤن ابھی ہم اس کے بیچ میں ایڈ کریں گے میٹ میٹ ہم نے ایڈ کر دیا ہے ابھی ہم اسے اچھے طریقے سے بھونیں گے اب ہم نے دو رکھنی ہے ایک سپون جنجر کا لکھ ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے ہم اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں جنجر کا لکھ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہم ڈالیں گے مرچیں اور گرم مسالہ اور ساتھ ہی ہم جو کھڑے مسالیں ہم نے مکسی میں ٹرینٹ کیے تھے وہ ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم نمک ڈال دیں گے اب ہم اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں آپ کو ہم کریں گے تھوڑی سی تیز سارے مسالوں کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے یہاں پر ہم نے آدھی پیالی یوگرٹ لیا ہے ابھی ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یوگرٹ کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہیں تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے ہم نے اسے مزید پانچ منٹ تک بھوننا ہے اس کے بعد پانی لگا دیں گے گوشت کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے ابھی ہم اس میں ایٹ کریں گے تین گلاس پانی تین گلاس پانی ہم نے ایٹ کر دیا ہے اور اچھے سے مکس کر دیا ہے تاکہ گوشت اچھے طریقے سے گل جائے اوپر ہم اب لٹ دے دیں گے یہاں پر جی دالیں اچھے طریقے سے گل دیئی ہیں ابھی ہم اسے بڑے دیجگی میں ٹراسفر کریں گے یہاں پر ساری دالیں اچھے طریقے سے گل چکی ہیں اب ہم پریسٹل کی مدد سے اچھے طریقے سے مزید تھوڑا سا میش کر لیں گے مزید دو میلے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے یہاں پر ہم نے گوشت کو کر لیا ہے میش اب ہم اسے حلیم میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے آپ کو ہم نے سلو رکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ چمچ چلانی ہے گوشت کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیا تھا پھر تھنڈا کر کے اسے میش کر کے ہم نے حلیم میں ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ چمچ چلا رہے ہیں تاکہ حلیم نیچے نہ لگے دیچکے میں پیاس کو بران کرنے کے لیے ہم نے فرائی پان میں آئل گرم کر لیا ہے پیاسوں کو میں نے بران کرنے کے لیے فرائی پان میں ڈال دیا ہے آپ کو سلو کر دیا ہے یہاں پہ حلیم بہت پیاری ریڈی ہوئی ہے ماشاءاللہ خوشبو بہت نائس آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھے سے ہماری حلیم ریڈی ہو رہی ہے ہم مزید پانچ منٹ تک پکائیں گے اس کے بعد چولہ اوپ کر دیں گے ہماری حلیم ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ پیاس بھی بران ہو چکے ہیں اب ہمیں نکال لیں گے یہاں پہ ہم نے پیاس بران کر لی ہے تھوڑا سا ادرک اور پیاس ہم بیچ میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں ہم لوگوں کی حلیم ہو چکی ہے ریڈی ابھی ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری بنی ہے یہ دیکھیں حلیم ہم نے بال میں ڈال دیا ہے ابھی اس کیو پر ہم دھنیاں ڈالیں گے ادرک ڈالیں گے سبز مچھے ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے اور لیمن رکھیں گے ماشاءاللہ حلیم بہت نائس بنی ہے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سسکرائب کر دیں گھنڈی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ سب بہن بھائیوں کو مل سکے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے اپ زمان میں رکھیں ہماری بیسٹ ویشز آپ سب کے ساتھ ہیں اللہ حافظ